بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیاری ات سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ آپ کی یہ پیاری بہن حاضر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یقین مانے کہ نبی پراغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لینے اور دینے کے اوپر ہے ویسے ہی لانت اگر انسان کسی کے چہرے پر یا فٹکار یا لانت دیتا ہے تو اس کا تو بہت زیادہ بنا ہے اور پھر وہ شخص جو رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے اس پر اللہ پاک کی لانت ہو تو کتنی بڑی یہ بات ہے تو دوست دکھوار اگر سوچا جائے تو آج جو میں آپ کو پیارا سا وصیفہ بتانے لگی ہوں اگر آپ کے گھر میں بہت رزق کی کمی ہے بہت پریشان حال ہے ہر وقت آپ پریشان ہو کہ کس طرح اپنے رزق کو بلند کیا جائے کس طرح ہماری مشکلیں آسان ہو جائے ہماری پریشانی آسان ہو جائے ایک چھوٹا سا عمل عمل بڑا ہے اور اس کے لئے جو فائدے نعمت رحمتیں ہیں وہ اس سے بھی بڑی ہیں اپنی فیملی کو اکٹھا کریں خاص کر خواتین اور بھائی لوگ جتنے بھی ہیں تین دن کا یہ عمل ہے یقین مانے تین دن کا یہ عمل کریں جتنے بھی پریشانے ہو کیسے ابھی دکھ تکلیف کاروباری مسئلہ گریلو مسئلہ کچھ بھی ہو یہ کریں آپ نے اگر نہ تصویر لے سکتے ہیں تو تصویر لے لیں تو خجور کی گٹکیں یا خجور کی گٹھ لیے وہ لے لیں اور ان کے اوپر لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتمی ظالمین پر تیر ہیں ایک لاکھ مرتبہ پڑھیں یا سوا لاکھ مرتبہ پڑھیں یقین مانے یہ کہ ایسا اس میں آزم ہے کتنے بھی مشکل مرتبہ ہو کتنی بھی مشکل ہو فوراً الحمدللہ اللہ تعاق اس کو ختم کرتے ہیں ایک دفعہ کر کے دیکھے گا اس دہن کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے میری گوڑان تو یقین مانے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس کو میری جانب کو سبسکرائب کریں اور میری اس بات کو سنن کے اگر آپ شیئر کرتے ہو اوروں کو بھلا کرتے ہو تو یہ دہنے بھی اچھی بات ہے یہ چھوٹا سمجھ کر کے دیکھئے گئے جتنی بھی پریشانی ہیں یقین مانے کبھی بھی آپ کو دوبارہ کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں آئے گی یہ علم اور یہ دعا اس کو دعای یوسف بھی کہا جاتا ہے اور دعای یونس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب حضرت یونس لے اسلام مچھلی کی تیت میں تھے یہ تب پر ہی گئی تھی اور حضرت یونس جب پڑھی اور حضرت یونس لے اسلام نے کمر ہو پڑھی تھی تو آپ سے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ سے روح پڑھیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ بہتا کو